لیکن جو اس وقت تقریبات کا سلسلہ ہے جاتی عمرہ میں جنیت سفدر کا ولیمہ شادی تو ان کی ہو چکی ہے لندن میں ولیمہ بھی وہاں پر ایک ہو چکا لیکن ظاہر ہے مریم نواز صاحبہ وہاں پر نہیں جا سکی تھی اور ویسے بھی ساری پولٹکس ان کی اور سارا جو سلسلہ ہے وہ پاکستان میں ہے تو یہاں پر بھی مہمان ہیں رشدار ہیں دوست ہیں ان کو بھی انٹرٹین کرنا ہے تو اس کے لیے محافل کا احتمام ہے اور روزانہ کوئی نہ کوئی محفل ہوتی ہے جس میں گائے کی کچھ ہم نے آپ کو سنوائی بھی اور اس میں جس انداز میں مریم نواز صاحبہ نے گایا جس انداز میں حمزہ شہباز صاحب نے گایا تو بلکل یا جو ہم پڑھتے رہے ہیں تاریخ میں کہ پرانے زمانے میں جو بادشاہ تھے وہ اپنے جو بچے تھے ان کو بلکل جب وہ حکمرانی کے لیے ان کو تیار کیا جاتا تھا تو ہر چیز کی ٹریننگ دی جاتی تھی انہیں تلوار زنی بھی سکھائی جاتی تھی اور بھی بہت ساری چیزیں موسیقی سے بھی لگاؤ بہت ضروری ہوتا تھا تو یہ لگتا ہے کہ کوئی صحیح جو سریلے ہیں ان سے ٹریننگ لی ہے حمزہ صاحب نے اور مریم صاحبہ نے اور آواز اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت اچھی اور اس سے پہلے لنڈن میں جب جنیت صفدر صاحب نے گائے کی کی تو وہ بھی کمال کی گائے کی تھی اچھا میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں بھی یہ ہے کہ وہ بھی موسیقی بڑے شوق سے سنتے تھے بلکہ وہ لاہور میں ایک چوک ہے یوں وہ بتایا جاتا ہے کہ وہ بھی کسی ایک ان دنوں یہ کہا جاتا تھا کہ سنگر ہیں ان کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا گیا اور ایک اور بھی صدیق ساجد یہ بھی کہا جاتا ہے جو لوگ میاں صاحب کے نزدیک رہے زیادہ وہ کہتے تھے کہ میاں صاحب بابو برال کو امان اللہ کو اور اس طرح کے بہت سارے جو لوگ جو گفتگو کرتے ہیں سپونٹینیس گفتگو جیسے ہم کہتے ہیں اور مزاہیہ گفتگو وہ ان سے بہت زیادہ ان کو پسند کرتے تھے ان کو اپنے پاس بٹھا کے ان سے اس طرح کی گفتگو سنتے بھی تھے جی ناظر نواز شیف بلکہ جو شباہ شیف صاحب ہے ان کی بھی حصے مزاب بہت زبردست ہے یہ جو اداکار ہے مشہور سوہل احمد وہ اس بارے میں کئی بات سوہل عزیزی کی تو خیر فکر کمال کے فکریں ہیں جی ہم ان کیا کاٹ دار فکریں ہیں ان کے تو میری امان اللہ سے ایک سیٹ پر ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے مجھے خود بتایا اللہ تعالیٰ ان کو جنرل نصیب کر انہوں نے کہا کہ مجھے ایک مطبع میاں صاحب نے ادھر آئیوینڈ میں پلایا تو وہ باتوں باتوں میں نا تو میاں صاحب انہوں نے کہا جو کوئی جکتے سنائیں تو میں نے ایک جکتے سنائیں تو آگے سے میاں صاحب نے ایک جکت کا جواب دیا انہوں نے کہا میں نے ان سے ویسے پوچھ لیا میں نے کہا جی امان اللہ صاحب کون سی انہوں نے آپ کو جکت کی نواز شریف کو تو انہوں نے کہا جی تیرا مہنجا جو میں پاٹا پکا نام دھا ہے ایک تو وہ مغلیہ خاندان آپ سمجھیں نا تاریخ کی آپ نے بات کیا وہ پھر ہر قسم کا بندہ ہم انہوں نے سکھا ہوا اور ان کی آواز ان کی لے اور جس طرح اچھا یہ دیکھیں ایک چیز نوٹ کریں آپ نے بلاخر اس کو محسوس نہیں کیا جیسے ہی حمزہ شہباز نے گانا شروع کیا ہے جو تبلہ نواز ہے جو ہارمونیوم والے جو لوگ بیٹھے ان کی آنکھیں ادھر ہیں ذرا دوبارہ لگا کے بے شک دیکھ لیں وہ آنکھیں ادھر ہیں وہ ان کے ساتھ لیا سے لیا ملا رہے ہیں یہ یہ وہ بندہ کرتا ہے جس نے سکھا ہو میں اور آپ یہ کام نہیں کر سکتے نہیں نہیں ہم کام کر سکتے ہیں تو یہ تربیت کا بھی ہرتا ہے پھر ظاہر ہے دیکھیں اچھی بات ہے جو لوگ اپنی تقریبات ہیں ان کی خوشیاں مناتے ہیں لیکن جو بات رانہ صاحب نے کہی انہیں سیریس نوٹ جتنی ان لوگوں کو آسائشیں ہیں جتنی ان لوگوں کے پاس دولت ہے میں یہ صرف شریف خاندان کا ذکر نہیں کر رہا نہ ہی کوئی میں اس پہ کوئی ڈسکریمنیشن ہے میری سارے جو بڑے امیر لوگ ہیں جو پاکستان میں بہت بڑے بڑے لوگ ہیں چاہے سیاست میں ہے یا سیاست میں نہیں ان کی شادیاں ایسے ہی ہوتی ہیں اور پاکستان کے بائیس کروڑ میں سے اکیس کروڑ اور میرا خیال میں ستر لاکھ لوگ ایسے ہیں جو اس طرح کی تقریبات کا تصور بھی نہیں کر سکتے جن کے لیے اب قانون تو بنایا آپ نے ون ڈش پارٹی کا مجھے یقین ہے کہ اس تقریب میں بھی کوئی ایک ڈش نہیں ہوگی کئی ڈشیں ہوں گی اس میں مچھلی بھی ہوگی چکن بھی ہوگا بریانیاں بھی ہوں گی مٹن بھی ہوگا میٹھا بھی ہوگا اور لیکن آپ کو یہاں پر ورکر کوئی نظر نہیں آیا نومنی کا وہ جو مار کھاتے ہیں پتہ نہیں کیا کچھ ان کے ساتھ ہوتا ہے جیلوں میں بھی جاتے ہیں یہ تقریبات جہاں بیٹھ کر وہ انجوائے کرتے ہیں اپنی دولت کو انجوائے کرتے ہیں یا اپنے اقتدار کو انجوائے کرتے ہیں غریب ورکر جو ہے وہ اس کی ایکسیس وہاں تک نہیں ہے بالکل انجوائے کریں آپ لیکن اگر کوئی ایسا بندوبست کر دیں کہ پورے پاکستان کے لوگ اس طرح انجوائے کر سکیں اپنے بچوں کی شادیوں پر اسی طرح ان کے چہروں پر بھی فکر نہ ہو کیونکہ جو غریب آدمی ہے اس کی بیٹی کی ڈولی اٹھنی ہو تو اس کے چہرے سے پتہ لگ جاتا ہے کہ کتنے قرب میں ہے کتنی مشکل میں ہے پتہ نہیں کس طرح وہ مہمانوں کا پیٹ بھرے گا کس طرح جو اس کی بچی کے لیے جو جہیز مانگ رہے ہیں ان کے لالج کو کس طرح پورا کرے گا بہت مشکل حالات ہیں اللہ تعالی یہ جو لوگ خوش ہیں ان کی خوشیوں کو ضرور دبالہ کرے لیکن ان کو اتنی ہدایت دے دے کہ جو ان کا اصل کام ہے وہ اس طرح سے کر لیں کہ پاکستان کے عوام بھی اس کے بینیفشری ہو جائیں جو غریب آدمی ہے اس کے دکھ درد میں بھی کوئی کمی ہو جائے بڑا اگر میں یہ مناظر جب ہم دیکھے تو سوچا کہ اس پر ہم پروگرام کریں تو یقین کریں کوئی خدا نہ خواستہ کسی کی خوشیوں پر ہم کوئی وہ دکھ کا اظہار نہیں کر رہے لیکن ایک ہمارا یہ جو کام ہے جو یہ سکرین ہے یہ آپ لوگوں کی امانت ہے عوام کی امانت ہے تو ہم وہ بات کرنا چاہتے ہیں جس میں جو عوام کی جس میں ان کے مسئلے کا ذکر ہو غربت بیروزگاری بیماری تعلیم کا نہ ہونا پاکستان کے مسائل ہیں اور یہ جو لوگ ہیں جو ہماری تقدیروں کے مالک ہیں ان کے ہاں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ اسی طرح خوش و خورم زندگی گزارتے ہیں جیلیں بھی ان کے لیے ایسے ہی ریسٹ ہاؤس بن جاتی ہیں ہر چیز انہیں ملتی ہے اور یہ بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو گرفتار ہوتے ہیں تو ایک دن بھی جیل میں نہیں جاتے ہاسپٹل میں رہتے ہیں یا ان کے گھر ہاسپٹل بن جاتے ہیں اور پھر باہر چلے جاتے ہیں پھر سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے اور ان کو بھی ہدایت دے ایک چھوٹی سی جی چھوٹی سی انفرمیشن آپ کو باتوں سے یاد آ گیا یہ غیر کہہ کرتے ہیں وہ ہے رسمی بات کہ بقیدہ اس کی وہ جو ہمارے ذرائع انہوں نے بتایا یہ جو انہوں نے اپنے گھر میں سجاوٹ کی ہے اور یہ جو انہوں نے کانٹریکٹ دیا ہے کم از کم وہ ساڑھے آٹھ سے دس کروڑ کا ہے انٹیریئر اور پھولوں کی سجاوٹ اور یہ اور وہ جتنے بھی وہ دین ہوں گے وہ کمپنی بقیدہ ہائر کی گئی ہے انہوں نے نا یہاں بات کی کارکنوں کی مسلم لگنون کے ایک میں تو میں محترمہ بینظیر بھٹو کی شادی کی تقریب میں شریک ہوا تھا خاجہ خیر الدین مرہوم کے ساتھ اس تقریب میں پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو بلائیا گیا تھا میں نے خود وہاں اپنی آنکھوں سے پیپلز پارٹی کے عام کارکنوں کو اس تقریب میں دیکھا اور وہ بہت بڑی تعداد میں تھے تو یہ تھوڑا فرق تو ہوتا ہے نا لیڈروں میں اور ان کی سوچ میں بلا شبہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ علینا you want to add to something سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی